بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں لیو اسوی پروگرام نحجر بلاغہ صدع امام علیہ السلام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج اٹھارہ رجب البرجب ہے نو فروری ہے اور جمعات کروں سے پرپردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پرمید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآلہ محمد علیہ السلام کے خیر و رافیہ سے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے اس میں مسلسل نحجر بلاغہ کے اول خدمے سے لے کر اور ترتیب کے ساتھ اس کے مطن کو بھی خاص پیش کیا جا رہا ہے اس کی ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے کو مزید آگے ایک بڑھاتے ہوئے آج خدمت نمبر اٹھائیس پہ جائیں گے اور ہمیرے شاہ کی طرح آپ کی پسندیتہ ترین شخصیت جناب علامہ سید قلب عباس سوریہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ ہی خدمت میں سلام عرض کریں گے علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ ناظرین ہمیشہ کی طرح تھوڑی تحمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کریں گے اور ہم نے گزشتہ جو پروگرام کیا اس میں خدمہ نمبر ستائیس جو ہم نے تمام کیا تھا آج خدمہ نمبر اٹھائیس کو شروع کریں گے خدمہ نمبر ٹوئنٹی ایٹ جس میں دنیا اور آخرت کے مطالق مولا عمیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے گفتگو فرمائی قبلہ اس پر روشن ڈال میں لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی العظیم عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ سید الانبیائی والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل افدتا من لسانی یفقر قولی حاضرین ناظرین مشارکین مشترکین مشاہدین مساعدین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادت کو قبول فرمائے اور اس عظیم ترین عبادت کی جزا عجرِ اجزل عطا دنیا کے حالات جس تیزی سے اور بہت ہی سرعت کے ساتھ بدل رہے ہیں عالمی حالات اور اگر نظر ڈالیں ہم دمشق کے حالات شام کے حالات شامات کے حالات اور اس منطقے کے بلکہ تمام خطے کے اور مناطقے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہنا بالکل مناسب ہے کہ علامات ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں کافی حد تک علامتِ ناؤرین پوری ہو چکی کافی حد تک علامتیں مکمل ہو چکی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور بہت قریب ہے ظاہرے کے توقید کا اعلان تو نہیں کیا جا سکتا کہ کب کس وقت ہوگا لیکن قرب کا اعلان ضرور کیا جا سکتا ہے کہ امام کا ضرور بہت قریب ہے حالات کو دیکھتے ہوئے آیات جو نگاہوں کے سامنے لہٰذا اس کے ضمن میں یہ بات میں کہوں گا کہ آج جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ لسانِ علی ضبانِ علی لسانِ ولایت لسان اللہ سے جاری شکریہ بازوں کلماتوں خطاباتوں خطبات ہیں ایک ایک لفظ پر غور کیجئے اس خطبے کے متعلق اللہم رضی فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ بشر کو بدلنے کے لیے کافی ہے یعنی زہد و تقوی سے قریب کرنے کے لیے خطبہ نمبر ٹونٹی ایٹ جو مولا کا خطبہ ہے جس پر مولا نے دنیا اور آخرت کے متعلق افتگو کی ہے یہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو خدا سے قریب ہونے کے لیے زہد و تقوی اختیار کرنے کے لیے مفہومِ دنیا اور آخرت کو سمجھنے کے لیے یہ خطبہ بہت امپورٹنٹ ہے I'm going to recite I'm going to convey the message of امام علی I'm going to recite the خطبہ of امام علی very important to understand what is the actual message of امام علی اس خطبے میں امام کا پیغام کیا ہے وہ ناظرین غور سے سنیں اما بعد علی فرماتے ہیں صدای علی کلام علی گفتگو یہ مولا کائنات خطبہ دیتے و مولا فرماتے ہیں اما بعد فا اند دنیا قد عد برد دنیا نے ظاہرے کے پیٹ پھیرا کر عد برد دوبر جو معنی ہوتے ہیں فا اند دنیا قد عد برد دنیا نے تو اپنی پیر دکھا گی دکھا دیا اور رخصت ہونے کا اعلان کرتی ہے what does it mean یعنی یہ دنیا جانے والی ہے یہ دنیا فنا ہونے والی یہ دنیا خاتم ہونے والی ہے عد برد کا کیا مطلب دنیا نے پیر دکھا دی اپنی ادنت بی وداعین اور ودا کا اعلان کر دیا ادنت اعلان جس طرح سے ہم کہتے ہیں ادان دیجئے یعنی اعلان کیجئے کبھی کوئی بچہ سوال کر سکتا ہے کہ ادان کی کیا معنی ہے جو ہم ادان دیتے ہیں نماز سے پہل اس کی معنی کہ ادان یعنی اعلان کرنا اعلان کرنا اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے یا حیعہ علیہ السلام جلدی کیجئے نماز کی طرف حیعہ خیر العمل اچھے عمل کے طرف جلدی کیجئے تو ادان اعلان کے معنی مولا نے یہاں پر یہی لفظ استعمال کیا فَإِنَّتْ دُنیا ناظرین اے جہانِ بشریت کے لوگوں مولا کا عظیم پیغام سنو اِنَّتْ دُنیا قَدَدْ بَرَدْ ہوش میں آ جاؤ دنیا نے اپنی پیٹ کو دکھا دیا ہے اور رخصت ہونے کا اعلان کر دیا وَأَذَنَتْ بِوَدَائِن اور اپنے جانے کا اعلان کر دیا یعنی رخصت ہونے کا اعلان کر دیا وَإِنَّ الْآخِرَتَ اِنَّ جب عربی کا لفظ یہ لفظ اِنَّ داخل ہوتا ہے تو مزید یقین کا معنی آتا کرتا وَإِنَّ الْآخِرَتَ قَدْ أَقْبَلَتْ آخرت بلکل سامنے ہے آخرت بلکل سامنے ہے یعنی عقبہ نے سامنے آ کر اپنی آمد کا اپنے آنے کا اعلان کر دیا کیا مطلب یعنی دنیا جا رہی ہے مصوی صاحب دنیا خاتم ہونے کی طرف جا رہی ہے اور آخرت بلکل سامنے آپ کے کھڑی ہے آخرت بلکل آپ کے سامنے ہے یعنی آخرت قریب ہے دنیا نے آپ کو پھر دکھا دیا تو کیا کریں وَأَشْرَفَتْ بِعِتْتِلَائِن اور اس نے اطلاع دے دی اعلان کر دیا کہ آخرت بلکل قریب ہے لہذا میک یورسلف ریڈی دیس ایمپورٹنٹ میسے جا فیمان لی کہ دنیا رخصت ہو رہی ہے تباہی کے طرف دنیا جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا صورتحال پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں مری سے لوگ مر رہے ہیں آئیے شام کے سرزمین پر دیکھئے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں حتل و غرط غری سے کتنے لوگ مر گئے زلزلے سے مر گئے ابنیاں جو منہدیم ہوئی ہیں بلڈنگیں گری ہیں کثیر تائدات میں مگر میڈیا اس کو چھپاتا ہے کثیر تائدات میں ٹرکی میں کثیر تائدات میں ہزاروں کی تائدات میں لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے اور شام کے سرزمین پر بھی اسی طرح جو آدھی اس پہ تھوڑا سا قبلہ ایک دو سوال اس میں میں کرنا چاہوں گا جو اس پہ اس خصف کے بارے میں رواید بھی ہے کہ اس پہ شام کے ایک وادی جو ہے پوری زمین میں دھس جائے گی اگر یہ احتمال ظہر کیا جائے کہ یہ وہی زلزلہ ہے اور اس میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے جانے کا ذکر ہے تو کیا یہ علامات حتمیہ میں ہے یا علامات غیر حتمیہ میں ہے دیکھیں جو خبرہ حضرات ہیں اور صاحبان خبرہ اور تجاریب ہیں ان کے قول کا زدہ یہ ہے کہ یہ جو علام یا علامت یا علامات جو اس وقت شام میں یا شامات میں ہم چکہ اس وقت ٹکڑوں میں دیکھیں ترکی کو الگ دیکھتے ہیں لبنان کو الگ دیتے ہیں فلسطین کو الگ دیکھتے ہیں جورڈن کو الگ دیکھتے ہیں لیکن چودہ سو سال پہلے جو روایتیں تھیں اس روایت کے ریل میں اگر ہم دیکھیں تو شامات میں کافی کنٹیو داخل تھی تو لبز شامات جب استعمال کیا جاتا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اس طرح کے زلزلے آئیں گے کسیر تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں انتقال ہوگا تو اس وقت جو حالات ہیں اور جو کسیر تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں کیونکہ میڈیا کا اپنا ایک بیان ہے ہر ملک کا اپنا ایک بیان ہے اس پر میں مداخلت نہیں کر سکتا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس وقت جو حالات سے شام ترکی لبنان جورڈن فلسطین اور دیگر ملک گزر رہے ہیں یہ یقیناً یقیناً علامتِ ظہور میں سے ہے یقیناً علائم میں سے یقیناً ظہور کی علامتوں میں سے ہے اور میں نے کبھی ارض کیا تھا کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام بہت قریب ہے اور ایک بہت بڑے عارف نے مجھ سے خود دمشق میں یہ بات کہی تھی میں نے ان سے جب سوال کیا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام جو متوقع ہے جو حالات پوری دنیا کے بدل ہیں جو علامتیں پوری ہو رہی ہیں اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ظہور بہت قریب ہے میں نے ان سے پوچھا کتنے سال ممکن ہے یعنی آپ کی توقعات کیا کہتی ہے انہوں نے فرمایا عشرہ الہ خمستہ شاہ دس سے پندرہ سال یعنی ان ان سالوں کے اندر ان سانوات کے اندر امام کا ظہور متوقع ہے تو ناظرین امام زمانہ کا ظہور کا وقت قریب ہے اور آج جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے مولا یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا نے پیٹ دکھا دیا ہے اس دنیا کی زندگی جو آپ گزار رہے ہیں دنیا کے پیچھے جو دورڑ آئے ہو آج دیکھیں کتنے لوگ پتھروں کی نیچے دب گئے ہیں لوگ اپنے وارسین کو تلاش کر رہے ہیں بیٹا ماں کو تلاش کر رہا ہے ماں بیٹے کو تلاش کر رہی ہے باپ بچے کو تلاش کر رہا ہے بچہ باپ کو تلاش کر رہا ہے اشیرہ اشائر کو قبیلہ قبائل کو خاندان خانوادے کو سب ایک دوسرے کو زلزلے کے حالات میں ٹڑکی سے لے کر شام تک قیامت برپا ہے اور ہر طرف چیخ و پکار اور صدا اور درد اور گرب اور بیچینی اور تڑپ اور آہ و بکا کی صدا ہے بھوٹ بھی ہے پیاس بھی ہے تڑپ بھی ہے لاشیں بھی ہیں اور ہر طرف موت کا بزار گرم ہے اس سے پہلے کتنے لوگ قتل و غلط کی وجہ سے مر گئے آج سلسلے سے مر گئے لہٰذا یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا مٹ جانے والی ہے اس دنیا کو بقا نہیں ہے اس دنیا کو فنا ہے اس حیات میں بھی کوئی بقا نہیں ہے اس حیات کے بعد جو زندگی ہے اس میں بقا ہے یہی مولا کہتے ہیں فَإِنَّتْ دُنیا قَدَادْ بَرَتْ دنیا نے تو پیر دکھا دی نا وَعَذَنَكْ بِوَدَعِن اور اپنے وَدَا کا جانے کا رخصتی کا ودائی کا اعلان کر دیا نہ دنیا دنیا تو جا رہی ہے وَإِنَّ الْآخِرَتْ قَدْ اَقْبَلَتْ اے جہانِ بَشَرِيَاتْ اے جوانوں آخرت تمہارے سامنے ہے وَعَشْرَفَتْ بِتْتَلَائِن اور آخرت نے خود بتا دیا عقبہ نے خود بتا دیا آخرت نے خود بتا دیا کہ میں بالکل قریب ہوں اور سامنے آگے فقرہ دیکھئے علی بن نبی الطالب کی آواز امام کی آواز امام کا بیان امام کا کلام مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارِ کتنا عظیم جملہ ہے مولا کا مولا فرماتے ہیں کہ آج کا دن تیاری کا دن ہے تیاری کا دن ہے the days we are now جو ان دنوں میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تیاری کا دن ہے یہ تجہیز کا دن ہے یہ مجاہز ہونے کا دن ہے یہ پریپیر کرنے کا دن ہے یہ خود کو تیار کرنے کا دن ہے خود کو ریلی کرنے کا دن تیاری سے مراد اس کو بھی تھوڑا سا قبلہ کھول دیجئے گا کیونکہ تیاری سے مراد لوگ اس کے مختلف مانے دیں گے تیاری سے مراد یہ ہے کہ خدا سے کنیکٹ ہونا خدا سے رابطہ مضبوط کر لینا یعنی جس خدا کے پاس جانا ہے جس معبود کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس ججمنٹ میں محشر کے میدان میں جہاں جس کے سائے رحمت کے سامنے آپ کو کھڑے ہونا ہے اس خدا سے اس معبود سے اس خالق سے اس پروردگاہ سے رابطے کو مضبوط کر لینا ہے اور رابطہ اس وقت مضبوط ہوگا جب روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا جب خود کو اپنی سپرٹ کو اپنی روح کو پاک کر لیں گے گناہوں سے اور گناہوں سے جب روح پاک ہو جائے گی جب روح پاک ہو جائے گی تو پھر آپ کی روح کنیکٹ ہو جائے گی اور جب کنیکٹ ہو جائے گی تو آپ کا رابطہ مضبوط ہو جائے گا یعنی سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا تیاری میں گناہ کو چھوڑنا ہے گناہ کو چھوڑنا ہے واجبات کو عمل کرنا ہے واجبات پر عمل کیجئے گناہوں کو چھوڑ دیجئے معصوم سے پوچھا گیا کہ مولاں تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ کیسے اپنائے جائے کیا کریں کہ ہم متقی بن جائیں تو معصوم کے کلام کا زبدہ تھا کہ حرام کو چھوڑ دو واجبات کو انجام دے لو جن چیزوں سے خدا نے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لو ایسا نہیں کہ آج روکا اور کر حرام کام کرنے لگے آج غیبت کر رہے ہیں کل نہیں کر رہے ہیں یا آج خود کو سٹاپ کے اور کل غیبت کرنے لگے نو نیور ایک اگر اہد کر لے علی کا چاہنے والا ایک حسینی اگر اہد کر لے کہ ہم نیور اپنی زندگی میں غیبت نہیں کریں گے تو اصل حسینی کے پہچان یہ ہے کہ اس کے ارادے میں پختگی ہوتی ہے پھر وہ دوبارہ غیبت نہیں کرے گا دوبارہ گناہ تو اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا ہے اور واجبات کو انجام دینا ہے مستحبات تو بات کی چیزیں اگر آپ کو وقت مل جائے تو مستحبات کو بھی انجام دیجئے تاکہ آپ کے ثواب میں مضید اضافہ ہو جائے گا علی نے آواز دی اے جہانِ بشاریات اے دنیا کے لوگوں جی مولا آج کا دن تیاری کا دن ہے تیار کر لو کل وقت نہیں ملے گا آپ کو کل چیریٹی کے لیے وقت نہیں ملے گا کل موریلیٹی کے لیے وقت نہیں ملے گا کل آپ کو اتنا وقت نہیں ملے گا کہ اپنی آخرت کو آپ سمار لو جو بھی زیادہ آخرت آپ اکھٹا کر سکتے ہو کر لو جو چیز بھی آپ اکھٹا کرو گے وہ آخرت کے لیے اپنی تیاری کر لو دنیا کی محبت میں غفلت کی چادر اوڑ کر بے ہوشی کے نین منسو غفلت کا غلاف اوڑ کے بے ہوشی میں مسو وغدن السباق اور کل سباق کا دن ہے سباق کیا چیز ہے عربی میں موسوی صاحب استعمال کرتے ہیں سباق لبز سباق جب گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے نا اسی سے بنا سبقت اور فرمایا فلا نے فلا پر سبقت پا لی یعنی وہ آگے نکل گیا سباق کہتے ہیں دوڑ کو یعنی جب کئی گھوڑے ساتھ دوڑیں اور اس میں سے جو بہترین گھوڑا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ فلا گھوڑے نے سبقت کل لی سباق دوڑ کو کہتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں یہ نہیں کہا کہ کل کھڑے رہنے کا دن ہے کل محشر میں جاکی ملٹکا کے کھڑے رہو گے نہیں کل تو دوڑنے کا دن ہے یعنی کل پتہ چلے گا کہ کس میں کتنی طاقت ہے اور کون کتنا دوڑ سکتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے دوڑے گا وہی جس کے پاس قوت عمل ہو دوڑے گا وہی جس کے پاس قوت تقویٰ ہو دوڑے گا وہی جس کے پاس قوت عبادت ہو دوڑے گا وہی جس کے پاس قوت اتصال ہو جو کنیکٹ ہو اپنے خدا سے وہی دوڑ سکتا ہے جو دنیا میں سوست ہو جو دنیا میں نماز کے لئے نہ اٹھ سکے جو دنیا میں نمازوں کو قضا کر دے وہ کیا دوڑے گا آخرت میں وہ تو دوڑی نہیں سکتا ہے یہی مولا فرماتے ہیں کہ کل دوڑنے کا دن ہے اب کل پتہ چلے گا کہ کون آگے نکلتا ہے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں والسبقت والجنہ اللہ اکبر جس کی طرف دوڑنا ہے جس کی طرف آگے بڑھ جانا ہے جس کی طرف نکل جانا ہے وہ ہے جنت میں نے ارز کیا نا کسی سے بنا سبقت یعنی آگے بڑھ جانا جنت تک پہنچ جانا خدا کی رضا کی طرف پہنچ جانا خدا سے کنیکٹ ہو جانا وہ ہے سبقت اس کے بعد مولا فرماتے ہیں والغایت والنار مولا فرماتے ہیں کہ جس کی طرف آگے بڑھنا وہ جنت ہے اور جو کچھ افراد اپنے بد عمل کی وجہ سے برے ایکشن اور برے عمال کی وجہ سے ڈیٹ کی وجہ سے وہ کہاں جائیں گے وہ دور نہیں پائیں گے وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو کیا ہوگا ان کا نتیجہ غایت کیا ہے کہاں جائیں گے انار نہ دورنے والے جن کے پاس عمل کی طاقت نہیں ہے تقوی کی طاقت نہیں ہے موریلیٹی کی طاقت نہیں ہے ہومینیٹی کی طاقت نہیں ہے کچھ نہیں اس کے پاس خزانے اخلاق میں کچھ نہیں ہے خزانے انسانیت میں کچھ نہیں ہے خزانے عامال میں کچھ نہیں ہے خزانے عبادت میں اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے والغایتو اننار تو ایسے شخص کا نتیجہ کیا ہوگا اننار اس میں ایف اور بٹ نہیں ہے اسے چہنم میں جانا ہوگا اس کے بعد مولا مولا پھر بدار کرتے ہیں اے چوانوں اے جہان بشریات اے دنیا کے لوگوں اے حب دنیا میں کھوئے ہوئے ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے والے لوگوں کیا عجیب سے دنیا ہے یہ ایک دوسرے کو ہرٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی انسلٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے پوری قوت سے لگائی جا رہے ہیں اشائر آپس میں لڑ رہے ہیں قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں خانواد آپس میں لڑ رہے ہیں مولا فرماتے ہیں فلا طائب من خطیتہی قبل منیتہی اللہ اکبر مولا فرماتے ہیں کیا موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ اللہ اتنا عظیم جملہ ہے کیا موت سے پہلے مولا فرماتے ہیں کیا موت سے پہلے توبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے دوسرا سوال کیا ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ کل ہم زندہ رہیں گے کیا شامات میں جن افرات کا انتقال ہوا انہیں پتا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہیں گے کیا وہ اسے راندے سے سوئے تھے کہ صبح زندہ نہیں اٹھیں گے اکثر کو نہیں پتا تھا نا وہ تو سوچتے تھے کہ ہم تو زندہ رہیں گے I am not ill دنیا کے دماغ اور مزاج میں کیا گھوسائے کہ ہم بیمار ہوں گے تو انتقال ہوگا اگر بڑی بیماری نوز بللل لگ گئی خدا سب کو محفوظ رکھے تمام اور امراض سے لیکن موت کا تصور ہٹتا جا رہا ہے یہ زلزلے موت کی یاد دلاتے ہیں یہ زلزلے محشر کی یاد دلاتے ہیں یہ زلزلے دنیا کے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں فلاں ان من خطیتی قبلہ منیتی کیا کوئی ایسا طائب توبہ کرنے والا نہیں ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے جوانوں جب ہمیں اور آپ کو موت کا وقت نہیں پتا تو ہمیں اور آپ کو ہر وقت توبہ کرنا چاہئے ہر وقت خدا آپ سب کو سلامت رکھے طویل عمر عطا فرمائے مگر مگر ہر وقت توبہ ضروری ہے ہر لمحہ توبہ ضروری ہے ہر سعب توبہ ضروری ہے ہر دن توبہ ضروری ہے ایوری ڈی توبہ ضروری ہے اس لیے کہ نہیں پتا کون سا وقت اور کون سا لمحہ آ جائے کہ موت کی آغوش میں بندہ چلا جائے مولا فرماتے ہیں اللہ وقت پر اس کے بعد آگے کا جملہ سنیے اس کے بعد یہ ایک حسرت بڑا موسیق صاحب حسرت بڑا جملہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ مصیبت آنے سے پہلے روزی مصیبت سے پہلے کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے یعنی کیا عمل خیر کرنے والا روزی مصیبت سے پہلے کوئی نہیں ہے مصیبت کا جو دن آئے گا ڈیاب ججمنٹ ہوگا مصیبت کا دن ہوگا جہاں پر آپ کے ہاتھ میں کتاب حیات کو بھکاف لائیو کو دیا جائے گا اس سے پہلے ڈیاب ججمنٹ سے پہلے محشر سے پہلے مرنے سے پہلے کیا عقل مندی نہیں ہے کہ اچھے عمال کر لیں یہ قلبی اب بانس کا فقرانی مولا فرماتے ہیں کیا کوئی ایسا نہیں ہے مصیبت سے پہلے اچھے عمال کر لیں اچھے عمال کر لیں یعنی مولا یہ بیدار کر رہے ہیں اچھا جتنے بھی مولا اس خدبے کو سننا ہے جتنے بھی علی والے اس خدبے کو سننایاں سنیں گے ان کے کیا ذمہ داری ہے کہ مولا کی بات پر عمل کر کے اچھے اچھے عمال بچانا ہے صحیح عمل کے بمطالب جو مولا کا عظیم پیغام قبلہ یہ ختم ہو جائے تو بہن ہم اگلے خدبے پہ جائیں گے انشاءاللہ جی اس کے بعد مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ تم امیدوں کے دور میں ہو تم امیدوں کے دور میں ہیں عمل کہتے ہیں امید امید امیدوں کے دنوں میں ہو کون سے امید کے دن من ورائی اجلن جس کے پیچھے موت کی آواز ہے جس کے پیچھے موت کا ہنگامہ ہے تم امیدوں کے دور میں ہو جس کے پیچھے موت کا ہنگامہ ہے موت کی صدائیں ہیں موت کی آواز ہے موت ہر طرف موت اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فمن عاملہ فی ایام عملے قبل حضور اجلہ ان دنوں میں یہ جو امید کے دور سے ہم اور آپ جو چل رہے ہیں یا گزار رہے ہیں زندگی مولا فرماتے فمن عاملہ فی ایام عملے ان دنوں میں اگر کوئی اچھے عمال انجام دے لے قبل حضور اجلے اپنی موت کے حضور سے پہلے موت آنے سے پہلے موت سے سانسیں رکنے سے پہلے اگر اچھے عمال کو انجام دے لیں سانس رکنے سے پہلے موت آنے سے پہلے اچھے عمال کو اگر انجام دے لیں یہ مولا بیداری تو کر رہے ہیں مولا جگہ ہی تو رہے ہیں مولا چاہے ہیں ہم سب اس لیے مولا بیدار کر رہے ہیں کہ موت سے پہلے سانسیں رکنے سے پہلے اچھے عمال کر لیں جو اچھے عمال سانس رکنے سے پہلے کر لے گا تو اس کے عمل اسے فائدہ پہنچائیں سانس رکنے سے پہلے اگر کسی نے عمال کو انجام دے لیا اچھے کام کر لیے تو یہ اچھے عمال اس کو فائدہ پہنچائیں گے وَلَمْ يَدْ رُرْهُ عَجَلُو تو اس کی موت اس کو ضرر نہیں دے سکتے موت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے موت اسے تکلیف نہیں دے گی اور موت سے اسے خسارت نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے پاس زخائر آخرت ہے اس کے پاس خزائر آخرت ہے اس کے پاس زخیرہ اقبع ہے فَوَمَنْ قَصَّرَ فِيَا يَوْمِ عملے اب یہاں پر ایک لفظ آگیا قَصَّرَ ہمارے معاشرے میں اس وقت تقصیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا مقصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے فُلَمْ قَصِّر یہ مقصر وہ مقصر اب کسی کسی سے سوال کیجئے مقصر کہتے کسی آپ کو پتا بھی ہے مقصر کی ڈیفینیشن کیا ہے پتا نہیں ہے لیکن کوئی کسی سے ناراض ہو گیا بس وہ شخص مقصر ہے اور فُلَمْ قَصِّر ہم اسی لفظ پر آتے ہیں مولا کہتے ہیں وَمَنْ قَصَّرَ فِيَا مِ عَمَلِي جس نے تقصیر کی اور فرمایا اپنے قَصَّرَ فِيْلِ مَادِي ہے يُقَصِّرُ فِيْلِ مُدَارَا ہے قَصَّرَ يُقَصِّرُ تقصیرًا تقصیر جو ہے مزدر ہے مقصر جو ہے فِيْعَمْر ہے مقصر مفعول ہے مقصر مفعول ہے قَصَّرَ يُقَصِّرُ تقصیرًا قَصَّرَ فِيْلِ مَادِي يُقَصِّرُ فِيْلِ مُدَارَا تقصیر اس کا مزدر اور مقصر فِيْلِ فَعِل ہے افوان فعیل ہے اور مقصر مفعول ہے اور فرمایا اپنے تو جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مقصر یعنی فعائل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مقصر مفعولِ بے تو مقصر کسے کہتے ہیں وَمَنْ قَصَّرَ فِيَا يَوْمِ عَمَلِ مولا کے نظر میں مقصر کون ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص موت سے پہلے کوتاہیاں کرتا اللہ تعالی کس چیز میں کوتاہی عمل میں کوتاہی موت سے پہلے مقصر وہ بھی ہے جو موت سے پہلے کوتاہی کرے علی کی نظر میں مقصر وہ بھی ہے جو موت سے پہلے عمل کو انجام نہ دے اچھے عمال نہ کرے وہ بھی مقصر ہے سب مقصر ہیں کون نہیں ہے اس دنیا میں جو مقصر نہ ہو جس کے پاس عمل کم ہوں کم عمال ہوں وہ مقصر ہے وہ مقصر مقصر کا کیا مطلب جس کے پاس عمل کم ہو جو عمال میں بھی تقصیر کرے یعنی کمی کرے وہ مقصر ہے مولا فرماتے ہیں جو شخص موت سے قبل عرضوں میں کوتاہی کرتا ہے اور تو وہ شخص ظہر ایک مقصر ہے اس کے بعد فرماتے ہیں قبل حضور آجالے موت سے پہلے عمال کو اگر انجام نہیں دیتا ہے فقد خسر عملو اس کا عمل اس کو نقصان دے گا وہ عملی نہیں ہے اس کے پاس وَضَرَهُ عَجَبْو اور موت اس کو ضرر دے گی موت اسے تکلیف دے گی لہٰذا زبدہ کلام کیا ہوا مولا کا اہم فقرہ پھر سے میں کہہ دوں مولا فرماتے ہیں کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو سانس رکنے سے پہلے اچھے عمال کو انجام دے لے جو اچھے عمال کو انجام نہیں دے گا موت اسے ستائے گی موت سے اسے تکلیف دے گی سبحان اللہ خودبہ نمبر اٹھائیس مکمل ہوا جس میں دنیا اور آخرت اور آخرت کی گھر کے بارے میں گفتگو دنیا کے خیقت کے بارے میں گفتگو عمل کے انجام تہی کے بارے میں تاقید مولا کی طرف سے جو وہ جملات وہ عربی مطن اس کی تشریح اس کی شراب اس کا ترجمہ سواب کی خدمت پیش کیا جارہا تھا گفتگو کو تھوڑا سا ناظرین آ کے بڑھاتے ہیں اور خودبہ نمبر انہتیس کے اوپر بڑھتے ہیں خودبہ نمبر ٹوئنٹی نائن کے اوپر مولا فرمات خودبہ نمبر اٹھائیس کا بھی دوسرا فقرہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے مکمل کر دیں پھر بسم اللہ بسم اللہ خودبہ نمبر انتیس کی طرف جائیں گے خودبہ نمبر اٹھائیس ہی میں دوسرا جو فقرہ ہے عمل کے مطالق مولا نے گفتگو اس میں کیا ہے ہم اس پر آتے ہیں سائے مولا فرماتے ہیں علا فعملو فی الرغبتی کما تعملون فی الرحبتی مولا فرماتے ہیں فعملو فی الرغبتی کما تعملون فی الرحبتی مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح اس وقت جب حالات نہ گزیر ہوتے نہ سازگار ہوتے اس وقت تم عمل کرتے ہو تو نیک آمال میں ہر وقت اپنے آپ کو منہمک رکھو دوبا دو یعنی ایسا نہیں ہے کہ خوف کا وقت ہے حالات نہ گزیر ہیں نہ سازگار ہیں تو خوب عمل کر رہے ہیں اور جب حالات اچھ ہو گئے تو عمل کم کر دیا مولا فرماتے ہیں ہر وقت آمال میں اپنے آگ کو منہمک رکھو اور اس وقت بھی نیک آمال کرو جبکہ مستقبل کے اثار مسرد تمہارے سامنے ہوں اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ وعنی لَمْ عَرَاكَ الْجَنَّةِ نَعْمَ طَالِبُهَا اللہ مولا فرماتے ہیں اللہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے عربی موسیٰ صاحب بیدار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ جاگ جاؤ کیا اللہ جنہ صحیح لَمْ عَرَاكَ الْجَنَّةِ مَنْ جَنَّةِ ایسی ہی پاتا ہوں یا ایسی چیزیں میرے نظر میں کہ جس کا تلبگار سویا ہوا ہے جنت تو چاہیے طلبگار سو رہا ہے طلب کرنے والا سو رہا ہے جنت ہر شخص کو چاہیے مولا فرماتے ہیں میری نظر میں جنت ایسی ہی ہے جیسے اس کا طلبگار سو رہا ہے جنت چاہیے سب کو چاہیے کسی سے سوال کیجئے کہتا ہے جنت چاہیے بڑھ جنت چاہیے تو بیرار تو ہو جاؤ جاؤ عمل کرو نیک کام کرو پریپیر کرو تیار کرو جنت کیلئے خود کو ریڈی تو کرو مولا فرماتے ہیں جنت چاہیے مگر اس کا طلبگار سو رہا ہے یہ وہ نیند نہیں ہے جو رات کو کھاپی کے سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں وہ نہیں سونے سے مراد یہ ہے کہ خواب غفلت میں ہے غفلت کا غلاف اڑے وے غفلت کی چادر اڑے وے غفلت کے جدار کے نیچے دبا ہوا ہے یہ مولا فرماتے ہیں کہ جنت کا طلبگار سو رہا ہے جنت کی طلب ہے تو جاگ جاؤ بیدار ہو جاؤ کچھ کرو نا جنت کے لیے تب تو جنت ملے گی وَلَا كَنَّارِ نَا مَحَارِ بُحَا اور جہنم میری نظر میں ایسی ہے کہ نا محَارِ بُحَا جس سے بھاگنے والا جو ہے سو رہا ہے اور فرمایا اللہ یعنی جس سے بھاگنے والا خواب غفلت میں وہ بھی سو رہا ہے یعنی وہ بھاگنا چاہتا ہے کہ جہنم کے شولے اسے نہ جلائیں مگر خواب غفلت ہے خواب غفلت کا کرٹن ہو چادر تو اتارو چاگو بیدار ہو تب تو جہنم کے شولوں سے بچ ہوگے مگر سو رہا ہے اور کہتو جہنم میں مجھے نہیں جانا کیسے نہیں جانا جب غفلت کی چادر اوڑ کر سو رہے ہو ظاہر ہے کہ جب آنکھ کھلے گی تو خود کو جب جہنم کے دہانے پر پاؤ گے تب احساس ہوگا یہی علی بن ابی طالب جہنبہ شریعت کو بیدار کر رہے گا اس کے بعد فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں جو حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا جو حق سے استفادہ نہیں کرتا جو حق سے استنارہ نہیں کرتا اسے باطل سے نقصان اٹھانا پڑتا اللہ بور آئے ایسا کہ نہیں ہو مولا کائنات مرکز حق ہیں جو حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس کو باطل سے نقصان اٹھانا پڑا کی نہیں پڑا آہل سخائفہ سے نقصان ہوا کی نہیں ہوا خلافت کو لوگوں نے حکومت سمجھ لیا اور باطل پرست لوگوں کے پیچھے چلے گئے تباہی ہوئی قتل و غارت ہوئی اور کتنی جنگیں ہوئی جدال کیا ہوا رسوائی ہوئی کی نہیں ہوئی حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف چلے گئے مولا فرماتے ہیں جو حق سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اسے باطل سے نقصان اٹھانا پڑے گا لہذا آج بھی علی کو چھوڑنے والے سمجھ جائیں بیدار ہو جائیں جنہوں نے علی کو چھوڑ رکھا ہے مسلحتاً یہ کہتے ہوئے کہ علی کو مان لیں گے علی کا اعلان کریں گے تو لوگ شیعہ سمجھیں گے علی کا تعلق شیعہ اور سننے سے نہیں ہیں علی جہون بشریت کے امام کو کہتے ہیں علی کائنات کے امام کو کہتے ہیں اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَمَنْ لَمْ يَسْتَقِيمُ بِهِ الْحُدَى يَجُرُّهُ يَجُرُّ بِهِ الْدَلَيْلُ الْرَدَى اللہ وَقْرَى مولا فرماتے ہیں جس کو ہدایت ثابت قدم نہ رکھے اسے حلاکت جو ہے اور تباہی گمراہی کی طرف کھینچ لاتی اللہ وَقْرَى اسے گمراہی حلاکت کی طرف کھینچ لاتی کیا مطلب پھر سے میں ریپیٹ کر مَنْ لَمْ يَسْتَقِيمُ بِهِ الْحُدَى یعنی جسے ہدایت سیدھا نہ کر سکے ایک انسان ٹیڑا ہے نا ہم اپنے سادے لفظوں میں کریں پہلے وہ انسان بہت ٹیڑا ہے تو صحیح انسان نہیں تو جس انسان کو ہدایت سیدھا نہ کر سکے یا جو ہدایت سے سیدھا نہ ہو یَجُرُّ بِهِ الدَّلَالِ الْرَدَى تو گمراہی اسے ردہ کی طرف ہلاکت کی طرف کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے راستے پر چلنا ضروری ہے اور جو ہدایت مل لئی یعنی مولا کے کلمات میں ہدایت ہے ابھی بھی وقت ہے ہدایت کو ایکسپٹ کر کے سرات مستقیم پر خود کو ثابت پر دم رکھیں مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں کوج کا حک مل چکا ہے تمہیں کوج کا جانے کا حک مل چکا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے date of departure you don't know date of departure he doesn't know date of departure they don't know date of departure but حکم تو مل چکا ہے نا سب کو جانا ہے سب کے لئے قبر تیہ آ رہے ہیں کوئی پہلے جائے گا کوئی بات میں جائے گا کوئی ابھی جائے گا کوئی کل جائے گا کوئی دس سال بات جائے گا کوج کا حک مل چکا ہے اور ذات آخرت کا پتہ بھی بتا دیا جا چکا ہے وَدُلِلْتُمْ عَلَزَّادِ دُلِلْتُمْ کا کیا مطلب دُلِلْتُمْ عَلَزَّادِ یعنی تمہیں بتا دیا گیا کہ کیا لے کے جانا ہے کل یہ نہ کہنا کہ معیشر میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا لے کے آنا ہے ہم تو نادام تھے ہمیں تو علم نہیں تھا ہمیں بتایا نہیں گیا ارے چلا چلا کر اہل ویت چینل سے بتایا جا رہا ہے اہل ویت کے راستے پر آ جاؤ اہل ویت کے دامن کو دھام لو قلبِ عباس کی بات نہ سنو مگر علی کی بات تو سنو مولاِ کائنات کی بات سنو صداِ علی سنو مولا کے کلام کو سنو ان کے گفتگو کو سنو اس نظریے سے سنو کہ علی بن ابی طالب کسی ایک مذہب و ملت کے امام کو نہیں کہتے پوری کائنات کے امام کو علی کہتے ہیں مولاِ کائنات ہیں علی بن ابی طالب تیغے مسلول ہیں مرد مقبول ہیں امام المتقین ہیں خلیفہ دنیا و دین ہیں معرفت کا جام ہیں گلشنِ محمد کے باغبان ہیں ہر ولی علی کے غلام ہیں علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام ہے علی کی سلطنت سلطنتِ دوام ہے دونوں علم میں علی کا فیضہ عام ہے عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے دنیا کیا سمجھے گی عظمتِ علی کو تو آ جاؤ شراطِ علی پر دُلِلْتُمْ عَلَدْدَادِ تمہیں سب بتایا جا چکا ہے کہ کیا لے کے جانا ہے کون سا زادہ آخرت تمہیں چاہیے وہ سب بتایا جا چکا اس کے بعد یہ ایک فقرہ بہت عظیم ہے جس طرح سے باپ اپنے بیٹے کو سمجھا تھا اسی طرح علی کائنات کی عمت کو سمجھا رہے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں مجھے تمہارے مطالب دو چیزوں کا خطرہ ہے بسم اللہ مطالب دو چیزوں کا خطرہ ہے خوف ہے اتباع الحوا اللہ اکبر ایک خواہشوں کی پیروی ہوا کی پیروی ہوا کہتے ہیں خواہش کو اتباع الحوا خواہشیں بڑھتی چلی جارہی ہیں دنیا کے پیچھے بھاگتے چلی جارہے ہیں ایک مجھے یہ خوف ہے کہ تم خواہشوں کی پیروی جو کر رہے ہیں وطول العملے اور دوسرے کے امیدوں کا جو پھیلاو ہے تمہارا اللہ ختم ہوتی ہے امیدوں کا جو تمہارا پھیلاو ہے اب اس کے بعد جو سب سے اہم جملہ مجھے لگتا ہے اور میں اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں کہ آخری فقرہ اگر پورا خدبہ نہ یاد کر سکو تو آخری خدبہ یاد کر کے مجلسوں میں پڑھا کرو وہ مولا کا اہم جملہ تزودو فی الدنیا منت دنیا کیا جملہ ہے مولا کا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا زیادہ آخرت لے لو اتنا ہی کھٹا کر لو کہ جس سے کل تم اپنے آپ کو بچا سکو اپنے آپ کو پروٹیکٹ سکو اس دنیا سے اتنا زیادہ آخرت اپنے ساتھ لے کر جاؤ کہ جس کے ذریعے سے کل تم اپنے آپ کو بچا سکو کل محشر میں قبر میں برزخ میں محشر میں قیامت میں اپنے آپ کو بچا سکو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آخری فقرہ ہے تزودو فی الدنیا منت دنیا دنیا سے اتنا زیادہ آخرت ہی کھٹا کر لو اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنے اچھے عامال کر لو کہ کل تمہیں یہی عامال تمہارا پروٹیکشن کریں اور اس عمل کے ذریعے سے خود کو بچا سکو سیف رکھ سکو جی خود با نمبر 28 مکمل ہوا جی خود با نمبر 29 میں جس وقت مولا نے فرمایا کہ جسم تو یڑ جا ہے مگر خواہشات جدہ جدہ ہیں اس سے کیا معنی اقصد کی جائیں گے اور اس کا جو خود با نمبر 29 کا مطن ہے اس کا ترجمہ اور تشریف اس پر خواہ دے کر رہا ہوں جزاکم اللہ کیا اہم جملہ ہے مولا کا ناسدین آپ کی سماتوں کے حوالے علی بن ابی طالب کا خود با نمبر 29 پیش کر رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا علی کا کلام علی کی زبان علی کا بیان ایوہن ناس اے لوگون اے لوگون جس بطوارے تو مجتمع یک جائیں خواہشیں مگر جدہ جدہ ہوا کہتے ہیں خواہش کو اہوا مسیح صاحب اس کی جمع ہے خواہشیں جدہ جدہ ہیں اس کے بعد مولا فرمتے کلامکم یوہی السم السم السلام تمہاری باتیں تو سب پتھروں کو بھی نرم کر دیں فعلكم یتمع فیکم العادا اور تمہارے عمل یا عمال ایسے ہیں جو دشمنوں کو تم پر دندان استیز کرنے کا موقع دے اس کے بعد آگے گفتہ سننیے اب جو امپورٹنٹ بات ظاہر ہے کہ بہت بہت دقیق جملہ یہ ہے اس پر غور کی مولا فرماتے ہیں تقولون فی المجالس اچھا یہ لفظ مجلس جو ہے نا عربی کا لفظ اور مجلس کی جمع مجالس ہے اور یہ جلوس یعنی جلوس جلسہ فیل مادی ہے وہ بیٹھا یہ جلس ہو فیل مدارے وہ بیٹھتا یا بیٹھے گا اجلس فیل عمر ہے بیٹھ جاؤ اور جو ہے وہ یہ لفظ جو استعمال ہوا مجالس یہاں پر وہ مجلس کی جمع یعنی بیٹھنا جہاں پر ایک ساتھ کچھ لوگ بیٹھ جہاں اس کو کہتے ہیں مجلس مجلس مجالس ٹھیک ہے مجلس بھی کہہ سکتے ہیں مجلس بھی کہتے ہیں یعنی علام پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں مجلس مجلس اور مجلس کی جمع مجالس تقولونا فی المجالس مولا فرماتے ہیں تم اپنی مجالس میں اپنی بیٹھک میں اپنی نششت میں کہتو کیا کہتو کہت تم اپنی مجلسوں میں یہ لفظ جب مولا نے استعمال کیا اس کا ترجمہ جو ہے بڑے بڑے مفسرین گھبرا گئے کیا یعنی کہت کہت تم اپنی مجلسوں میں لفظ کہت 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 کا کیا مطلب کافیت یعنی بکیتی کرتے ہو موسی صاحب بات واضح ہو گئی آپ تک یعنی تم اپنی بیٹھک میں نشست میں جو ہے بکیتی کرتے ہو کیا مطلب یعنی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہمارے ہاں ہندوستان میں لفظ استعمال ہوتا ہے کریں گے کچھ نہیں بکیتی بہت کریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ پولا کر دیں گے وہ یہ کر دیں گے تو مولا یہی فرماتے ہیں کہ تقلون فی المجالی جب تم بیٹھتے ہو نا واپس میں کہتو کہتو تم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بکیتی بہت کرتے ہو فیز جعل قطال قل تم اور جب قطال کا وقت آتا ہے پہلے تو بہت بکیتی کرتے ہو نشست میں بیٹھ کر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم بھولا کر دیں گے فیز جعل قطالو جب قطال کا وقت آتا ہے قل تم عیدی حیات اللہ اکبر تو جب قتال کا وقت ہوتا ہے جنگ بھڑک جاتی ہے تو تم جو ہے کیا کہتے ہو حیدی حیات یعنی تم پناہ مانتے ہو اس سے اللہ پہلے تو نسیستوں میں بکیتی کرتے ہو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جنگ ہوگی تو ہم فلا کر دیں گے ایسے تلوار چلائیں گے ٹکڑوں میں کر دیں گے اور لاشی بھی کھیر دیں گے بٹ جب قتال کا وقت ہوتا ہے تو تم قتال سے پناہ مانتے ہو مَا أَزَّدْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُمْ اور جو تمہیں پکارے تم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے تم اسے معزز نہیں کرتے تم اس کی بات کو نہیں سنتے باتیں بہت کرتے کہیں ایسا زمان آج بھی تو نہیں ہیں باتیں زیادہ کرنے والے امام ظہور فرمائیں گے تو ہم تو امام کے ناصر میں ہوں ارے ظہور سے پہلے آپ کچھ کر لیجئے ظہور امام زمانہ سے پہلے کچھ کر لیجئے کچھ کار خیر کر لیجئے اچھے کام کر لیجئے واسطہ پڑا ہو اس کا دل مستری ہو جاتا ہے دل سکراتا ہو جاتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے انتم کیسے لوگ ہو جو بھی تم سے ملتا اس کا دل ٹوٹ ٹکست خوردان افراد ہو تم لوگ باتیں تو بہت کرتے ہو لیکن جب تمہیں کوئی پکارتا ہے تو اس کی بات نہیں سنتے ہو اور جس کا بھی واسطہ تم سے پڑتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں عالیل بالعضالیل جبلا ہے خدا ہے عالیل بالعضالیل حیلے حوالے غلط سلط باتیں عالیل بالعضالیل کہتے ہیں حیلے حوالے بے ڈنگی باتیں غلط سلط باتیں سالطمونی التطویل یعنی تم ہیلے حوالے کرتے ہو اور اس کے علاوہ جنگ کرنے میں تاخیر کرتے ہو یعنی عالیل بالعضالیل جنگ کرنے میں تاخیر کرتے ہو سنتے نہیں ہو باتیں بناتے ہو بکیتی کرتے ہو سالطمونی التطویل اور تم یہ چاہتے ہو کہ جنگ میں تاخیر کی جائے تطویل جو ہے طول طول کے معنی میں یعنی تاخیر کیا جائے تطویل تاخیر کیا جائے دفاع ددین المطولی کیا جملہ ہے جیسے نادہندہ مقروض یعنی اگر ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں ارز کریں دفاع ددین المطول یہ اسی طرح ہے جیسے قرض نہ دینے والا اپنے یعنی اس فرد کو ٹالتا ہے جس سے وہ قرض لیے رہتا ہے کیسے ٹالتا ہے بہانے بازی کر کے دے دیں گے کل دے دیں گے پرسو دے دیں گے ابھی ایسا ویسا یہ وہ باتیں بنانا یعنی جیسے مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے وہ تمہارا مدعج ہے وہ تمہارا مدعج ہے جیسے مقروض اپنے قرض خواہ کو یعنی جیسے اس نے قرض لیا ہے جب وہ طلب کرتا ہے تو اس کو کیسے ٹالتا ہے وہ تمہارا مدعج ہے مولا فرماتے ہیں کہ ظلیل آدمی ظلت آمی زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا ظلیل آدمی ظلت آمی زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا ظلیل انسان ظلت کی روک تھام کر سکتا نہیں کر سکتا اس خیاللڈی زلیل پرسن ہے وہ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَا يُدْرَكْ الْحَقُ قُلَّا بِالْجِدْ اور بغیر جد و جہے جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وَلَا يُدْرَكْ الْحَقُ اور حق کو درک نہیں کیا جا سکتا حق کو پایا نہیں جا سکتا حق کو حاصل نہیں کیا جا سکتا إِلَّا بِالْجِدْ یعنی بغیر کوشش سمان اللہ کوشش کو حق حق کو پایا نہیں جا سکتا حق کو حاصل نہیں کیا جا سکتا صحیح جسے ہم یگیاں ہیں اور خواہشات ہیں جدہ جدہ اس کے اوپر مولا کا خطبہ نمبر انتیس بات ہو رہی ہے خطبہ نمبر انتیس میں تھوڑا سا وہ کون سا گھر جس کے بارے میں مولا نے گفتو ہماری گھر کے بارے میں بھی گفتو فرمائی ہے غبلہ اس کو بھی مکمل کریں تو پھر ہم اگلے خطبے میں پڑھیں گے انشاءال مولا نے سوال یا جملہ استعمال کرتے بھی ارشاد فرمائے اَيَّدَارِن بَعَتْ دَارِكُمْ تَمْنَعُونَ اس گھر کے بعد یا اس گھر کے بعد کون سا گھر ہے جس کی حفاظت کرتا یعنی آپ غور فرمائے گھر سے مراد اہل بیت اتحار کا گھر گھر سے مراد اہل بیت اتحار کا گھر امام سے مراد امام کائنات علی بن عبی فالی اَيَّدَارِكُمْ تَمْنَعُونَ اس گھر کے بعد کون سا گھر ہے جس کی حفاظت کروگے کون سا گھر کے بعد وَمَا اَيَّ اِمَامِنْ بَعْدِ تُقَاجْلُونَ اور میرے بعد کس امام کے ساتھ تم قتال کروگے جنگ کروگے کس کا ساتھ دوگے میرے بعد جب تم میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو میرے ساتھ میری نسرت نہیں کر رہو میرے ساتھ نہیں نکال رہو کس کی نسرت کروگے کس کے ساتھ اٹھ کڑے ہوگے کس کے ساتھ قتال کروگے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تُقاجلون المغرور اس کے بعد کہتے ہیں وَاللَّهِ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ اور خدا کی قسم خدا کی قسم غرر تموهُ جسے تم نے دھوکہ دے دیا اس کے فریب خردہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے وَمَنْ فَوْضَ بِكُمْ فَقَدْ فَادَ اور جسے تم جیسے لوگ ملو ہوں اس کے حصے میں وہ تیر آتا ہے جو خالی ہوتا ہے اللہ یعنی تم جیسے لوگ جسے ملے اس کے حصے میں وہ تیر آتا ہے اسے وہ تیر ملتا جو خالی ہوتا ہے وَاللَّهِ بِسَّحِمِ الْأَخْيَبِ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَمَنْ رَمَا بِكُمْ فَقَدْ رَمَا بِأَفْوَقْ نَوْسِلِنْ اللہ وَقَرْ اور جس نے تم کو تیروں کی طرح دشمن پر پھیکا ہو اس نے گویا ایسا تیر پھیکا ہے جس کا سامنے کا حصہ ٹوٹ چکا ہو اور پیکان بھی شکستہ شکستہ وَا یعنی تم بیکار قسم کے لوگ ہو ٹوٹے بے قسم کے لوگ ہو بے مصرف لوگ ہو بے فائدہ لوگ ہو باتیں بہت کرتے ہو گفتگو بہت زیادہ کرتے ہو مگر تمہارا ایمان جو ہے وہ قوی نہیں ہے جو مولا نے لفظ دیستہ عَلَالِيل بِلْعَضَالِيل کیلے بہانے بکیتی کرنے والے لوگ اس کے بعد مولا فرماتے اَسْبَحْتُ وَاللَّا خدا کی قسم میری قیفیت تو اب یہ ہو گئی کیا مولا وَاللَّا لَاُسَدْقُ قَوْلَكُمْ اب میری قیفیت تو یہ ہو گئی تمہاری حرکات و سکنات اور دھوکے کو دیکھ کر اور عَلَالِيل بِلْعَضَالِيل قید اور حید اور حیات کو دیکھ کر میری قیفیت یا میں اس نتیجے پر پہنچاؤ میری قیفیت یہ ہو گئی کہ میں تمہاری کسی بات کے تصدیق نہ کروں یعنی ساری باتیں تمہاری جھوٹی ہیں اللہ اس لیے کہ تم اتنا گرتے جا رہے ہو امام تمہیں پکار رہا ہے امام کی آواز پر اللہ بیک نہیں کہتے وَلَا عَتْمَعْ فِي نَسْرِكُمْ اور نہ تمہاری نُسرت کی مجھے آس باقی رہی وَلَا عَتْمَعْ فِي نَسْرِكُمْ میں دوسرے انداز میں اس کا ترجمہ کروں لَا عَتْمَعْ فِي نَسْرِكُمْ اور مجھے اب تمہاری نُسرت کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی تماں نہیں ہے تمہاری نُسرت کی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے تمہاری نُسرت کی کوئی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو تمہاری قیفیت اور تمہارے حالات و حیوال کو میں دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھتے ہیں لَا عَتْمَعْ فِي نَسْرِكُمْ تمہاری نُسرت کی مجھے اب کوئی جو ہے وہ آس باقی نہیں ہے اور نائمہ شاہد ہے وَلَا عُعِدْ الْعَدُوَّ بِكُمْ اور نہ تمہاری وجہ سے دشمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں اور نہ تمہاری وجہ سے دشمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں لفظوں کو بدل کروں نہ اب تمہاری وجہ سے میں دشمن کو بھی جنگ کی دھمکی نہیں دے سکتا اس لیے کہ تم تو فیلئر ہو عمال میں فیلئر ہو باتیں بہت ہیں تمہارے پاس مگر پریکٹیکل تم ناصرین نہیں ہو لہٰذا میں دشمن کو بھی جنگ کی دھمکی نہیں دے سکتا مَا بَالُكُمْ مَا دَوَاُكُمْ تمہیں کیا ہو گیا مَا بَالُكُمْ تمہیں کیا ہو گیا کیا چلنا تمہارے ذہن میں مَا بَالُكُمْ جب عرب استعمال کرتے ہیں مَا بَالُكُمْ کیا ہو گیا تم کیا چلنا تمہارے ذہن میں کیا ہو گیا تم کیا کر رہے ہو کیا سوچ رہے ہو کیا فکر کر رہے ہو مَا بَالُكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا سوچ رہے ہو کیا چلنا تمہارے ذہن میں مَا دَوَاُكُمْ کیا ہے تمہارا مرض کیا چلنا تمہارے ذہن میں کیا ہے تمہارے امراض کون سا مرض ہے تم کو کیا ہو گیا تم کو ما دواؤکم کیا علاج ہے اس کا ما طبکم کیا ہے اس کا طب کیا علاج کیا ہے چارہ کیا ہے کیا ہو گیا تم کو علی بن عبی طالب کا یہ قلق شدید یہ درد شدید جو لسانی علی دوانی علی کلام علی مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے نصرت کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ما بالکم ما دواؤکم کیا چل اللہ تمہارے دماغ و دل میں ما دواؤکم کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کی دوا کیا ہے اس کا اشارہ کیا ہے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس قوم جو اہل شام کے افراد بھی تمہاری ہی شکل و صورت کے مرد ہیں القوم رجال امثالکم القوم سے افراد یعنی قوم الشام اہل شام کہتے ہیں وہ بھی تمہاری شکل و صورت کے ہیں تمہارے جیسے انسان ہیں اقولاً بغیر علم کیا باتیں ہی باتیں رہیں گی اقولاً بغیر علم بغیر علم کیسے باتیں باتیں کرو گے و غفلتاً من غیر ورعن اللہ اکبر اور غفلت و مدہوشی یوں ہی رہے گی و تمعن فی غیر حق اور بغیر اللہ اکبر بغیر پرہزگاری کے ہرس ہرس رہے گا اللہ اکبر یعنی کتنا عظیم جملہ ہے مولا کا یعنی مولا نے جو ان افراد کے حوال کو دیکھا کہ جو حیت اور کیت اور قیدہ اور پلا اور یہ باتیں کرتے ہیں میں اس کلام کے زبدے میں ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کو وہ شخص نہیں پسندے جو زبانی دعویٰ کرے جو لفظی تھا پریکٹیکل اسے متقی ہونا ہے پریکٹیکل اسے علی والا ہونا ہے پریکٹیکل اسے علی بن ابی طالب کے کلام کے مطابق زندگی گزارا اگر مولا نے کہہ دیا کہ یہ زادہ آخرت کھٹا کر لو اتنا اس دنیا سے لے لو جو کل تمہیں بچا سکے آخری فقرہ جو خود کلام کا تھا اتنا لے لو اس دنیا سے جو کل تمہیں بچا سکے پروٹیکٹ کر سکے تو آخر کیا کہتا ہے دماغ کیا کہتا ہے کہ ہم اس دنیا سے اتنے عمال کو اکھٹا کر لیں جو کل ہمیں مرنے کے بعد ہمارے کام آسکے ناظرین علی بن ابی طالب کا یہ پیغام یہ خطبہ بہت امپورٹنٹ بہت زیادہ ضروری ہے میں ناظرین سے کہوں گا کہ 29 خطبے کو ضرور پڑھیں اس کے ٹرانسلیشن کو دیکھیں اس کے لفظ کو دیکھیں اس کے پیغام کو دیکھیں اور علی کے کلام کے مطابق صدا امام علی جو آج پوری دنیا میں اہل بیٹ چینل پر صدا امام علی گونج رہی یعنی علی بن ابی طالب کا پیغام پوری دنیا میں گونج رہا ہے سبحان اللہ بہتی خوبصورت طریقے سے خطبہ نمبر 28 ختم ہوا پھر خطبہ نمبر 21 جو ہے وہ ختم ہوا اور حبوم تیزی کے ساتھ خطبہ نمبر 30 کے اوپر ناظرین جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں خطبہ نمبر 30 میں جو ہے وہ قتل عثمان کے بعد مولا نے اس کی حقیقت کا ان پشاف فرمایا تھا تو اس میں جو قتل عثمان کا سارا معاملہ ہے اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے قبلہ اس کا مطلب بھی پیش فرما دیں اس کا ترجمہ بھی اور اس کی تشریح بھی کر رہیں بسم اللہ دیکھیں یہ خطبہ مولا نے چونکہ سازش ہوئی مولا کے خلاف چونکہ جب قتل ہوا قلی پہ سالیس کا تو چونکہ یہ بارہ سال تک خلافت ان کے ہاتھ میں رہی اور سیاہ و سفید کی یہ مالک تھے اس کے بعد اٹھارہ زلہجہ سن پائیتیس ہجری میں ان کا قتل ہو گیا کب قتل ہوا اٹھارہ زلہجہ کو قتل ہوئے ہیں سن پائیتیس ہجری میں تو اب جب قتل ہو گئے عثمان تو اس وقت لوگوں نے جو ہے وہ ایک سازش رچی علی بن ابی طالب کے خلاف تو ظاہر ہے کہ مولا کو حقیقت کے انکشاف کے لیے کچھ بیان تو دینا تھا جس طرح سے بہت سارے بیان مولا کے سامنے ہیں لیکن یہ بیان علی بن ابی طالب کا بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کی خدمت میں سے پیش کر رہا ہوں بہت بہت ضروری ہے اسے تمام جہان بشریت غور سے سنیں یہ میرا کلام نہیں علی کا کلام یہ صدا علی ہے یہ پیغام علی ہے لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلَا اب خطبے نمبر کو میں پھل سے ریپیٹ کر رہا ہوں خطبہ نمبر تھرٹی تیس فی معنی قتل عثمان لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلَا قتل عثمان کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے مولاِ متقیان علی بن عبی طالب کائنات کے امام معصوم امام رہبرِ دو جہان علیِ کائنات فخرِ دو جہان دامادِ پیغمبر نورِ کائنات خلیفہِ بِلَا فَصْل علی بن عبی طالب ارشاد فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ خلافت جو علی بن عبی طالب کی تھی وہ قتل عثمان کے بعد ظاہری طور پر مولا کے سامنے آئی یا ہاتھ میں آئی یہ تو ظاہری مسئلہ ہے لیکن امام پیدائشی امام ہوتا ہے اس کی امامت کو اور اس کی خلافت کو کوئی چھین نہیں سکتا یہ الگ بات ہے کہ لے بعد خلافت توڑ کر کچھ لوگ بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو خلیفت اللہ کہیں مگر اس پر بہت علمی باتیں ہو چکی ہیں کہ خلیفہ صرف اور صرف خدا بناتا نبی بھی خلیفہ نہیں بنا سکتا نبی کو بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ خلیفہ بنائے تو ہم اور آپ یا کوئی قبیلہ کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتا اور اسی کی وجہ سے امت مسلمہ میں کافی پرابلم آئی کچھ امت کے افراد جو ہے وہ خود ساختہ خلیفہ حضرات کو اپنا خلیفہ ماننے لگے خیر مجھے کسی پر کوئی کمنٹس تو نہیں کرنا ہے لیکن جو تاریخ ہے اس سے میں بیان کرنا ہوں اور ہمیں کمنٹس کرتے بھی نہیں کسی پر ہم تو ہمارے پاس تو کائنات کے مولا علی بن ابی طالب ہیں کسی کے پاس کوئی کوئی کسی کو اپنا رحمہ و خلیفہ میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا شیعہ ہو جائے نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ملل اور مذاہب کے لوگ شیعہ ہو جائے نہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے جو اس راستے پر رہنا چاہے رہے مگر اسے ایک جھٹکہ ضرور لگے گا جب تنہائی میں بیٹھ کر اہل بیت کے مطالق سوچے گا اور پھر یہ سوچے گا کہ اہل بیت کے مقابلے میں ہم کس کو لے کرنا لو امرت بہی لکنتو قاتلا مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے قتل کا حکم دیتا تب ہوتا نا میں قاتل اگر میں عثمان کے قتل کا حکم دیتا تب میں قاتل ہوتا نا کیوں فرضی الزام لگا رہے ہو میں روپا کیوں سازش کر رہے ہو کیوں معامرہ کر رہے ہو کیوں امت کو دھوکہ دے رہے ہو یعنی یہ حالت اور یہ سچویشن ہو گئی علی کی دشمنی میں آپ دیکھیں کہ اٹھارا زلجہ کو علی ابن عبی طالب کہ جب خلافت کا اعلان ہوا ولایت کا اعلان ہوا امامت کا اعلان ہوا نبیوں کے سلطان اور سردار نے چلچلاتی بھی دھوک میں دونوں ہاتھوں سے علی کو بلند اس انداز میں کر دیا کہ نبوت چھک گئی امامت سامنے آگئی اور اس کے بعد کہا من کنت مولا فہاض علی جن مولا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار یا ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگوں نے بخن بخن لکی ابن عبی طالبین کے نعرے لگائے مبارک بات دی اس کے بعد جل گئے سب اتنا جلے اتنا جلے کہ علی ابن عبی طالب کو چھوڑ دیا مسالک و مذاہب و ملل و عدیان و دھرم اور راوی و روات و رجال اور تواریخ کی تمام کتابیں کہتی ہیں کہ نبیوں کے سلطان نے علی کی ولایت اور خلافت اور امامت کا اعلان اٹھارہ زلجہ کو کر دیا جب اعلان کر دیا تو بعد میں پھر کیوں آگئے دوسرے لوگ تو پرابلم یہاں شروع ہو گئی ہے پرابلم یہاں شروع ہو گئی مولا فرماتے ہیں لو عمرت بہی لکن تو قتل ارے بھائیہ میں نے تھوڑی ہی عثمان کے قتل کا حکم دیا ہے اگر میں حکم دیتا تب قاتل ہوتا نا لیکن تو قاتل اگر میں حکم دیتا تب قاتل ہوتا میں نے تو حکم نہیں دیا نا عثمان کا قتل تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے نا ان کے جو تواریخ کہتی ہے کہ کیوں قتل کیا ہے بھائی اس لیے کہ بہت سارے مسائل تھے اب میں اس پر کیا بولوں کیا کہوں آپ سے ان کی کمزوریوں کی وجہ سے ان کا قتل ہوا بہت ساری باتیں میں نہیں کہہ سکتا کسی کو ہرٹ نہ ہو اس لیے میں احتیاز سے عرض کر رہا ہوں خیر اور اگر ان کے قتل سے دوسروں کو روکتا تو ان کا معاون و مددگار ہوتا اگر ان کے قتل سے لوگوں کو روکتا تو میں معاون و مددگار ہوتا غیر ان من نسرہ لا يشتطی ان يقول خزلہ من انا خیرم منہم میں بلکل غیر یعنی جابدار رہا لیکن حالات ایسے تھے مولا فرماتے ہیں حالات ایسے تھے کہ جن لوگوں نے ان کی نصرت و امداد کی وہ ایک خیال نہیں کرتے کہ میں ان کی نصرت نہ کرنے والوں سے بہتر ہوں یا ہیں اب آئیے ہم یہاں پر ایک فقر عرض کرنے مولا فرماتے لَوْ اَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُو قَاتِلًا اگر میں قتل عثمان کا حکم دیتا تم میں قاتل ہوتا اَوْ نَحَيْتُوْا اَنُوْ لَكُنْتُوْ نَاسْرًا اور میں اگر ان کے قتل سے روکتا تو ان کا معاون و مددگار ہوتا اس کے بعد مولا فرماتے وَأَنَا جَامِعٌ لَكُمْ اَمَرَهُ میں حقیقتِ امر کو تم سے بیان کیے دیتا ہوں اَنَا جَامِعٌ لَكُمْ اَمْرَهُ میں حقیقتِ امر کو تم سے بیان کیے دیتا ہوں اس لیے کہ تم معامرے اور سازش میں پڑے ہوئے ہو لوگوں کے بہکائے میں آگئے ہو اور کسی ایک کے اور بہکائے میں آگئے ہو اِسْتَاثَرًا فَأَسَعَلْ اَسَرَتَا میں تم سے حقیقتِ امر بیان کیے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عزیزوں کی طرفداری کی تو طرفداری بری طرح کی مقتول نے مقتول نے عثمان نے اپنے عزیز داروں کی طرفداری کی تو طرفداری بری طرح کی اور تم گھبرا گئے تو بری طرح گھبرا گئے اور ان دونوں فریق کی بیجا طرفداری کرنے والے اور گھبرا اٹھنے والے کے درمیان اصل فیصلہ کرنے والا خدا ہے اور فرمایا آپ نے یعنی مولا متقیان علی بن نبی طالب یہ فرماتے ہیں کہ ان کا قتل انہی کی وجہ سے ہوا ہے ان کے جو عمال تھے ان کی وجہ سے ہوا جو خاتل ہیں وہ بھی سب کو بتائے کہ ان کا قتل کس نے کیا ہے ان کے عمال کے وجہ سے دوسرے لوگ گھبرا گئے اور اس کے بعد ان کا قتل کر دیا قتل کیوں کر دیا ظاہر سے بات ہے کہ وَلِلَّهِ حُکْمُنْ وَاقُنْ فِي الْمُسْتَاثِرْ وَالْجَادِ مولا فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ ہی اصل فائصلا کرنے والا یعنی مجھ پر تم قتل کا الزام مت لگا ہو بشک اس پر قتل کا الزام مت لگا ہو اس لئے کہ علی بن نبی طالب کو اگر قتل ہی کرنا ہوتا تو تیسرے کو کیوں قتل کرتے اگر خلافت کا مسئلہ ہوتا تو تیسرے کو کیوں قتل کریں گے آغاز تو پہلے سے ہونا چاہیے نا آغاز پہلے سے ہونا چاہیے لیکن مولا متخیان و صدیم امام اور رہبر کو کہتے ہیں جو چھوڑی سے خلافت کے لئے کسی کا قدر نہیں کر سکتے جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تلوار نہیں اٹھائیں گے ان کے گلے میں رسمان ظلم کو باندھی علی بن نبی طالب تلوار نہیں اٹھائیں ورنہ کس کی مجال تھی خیبر و خندق و بدر و ہنین میں بھاگنے والے لوگ کیا علی کے گلے میں رسمان ظلم کو باندھ سکتے تھے امیلیوں کے اشارے سے در خیبر کو کھاڑ کر پھیکنے والے علی جس کی آنکھوں کے پتلیوں میں عرب کے سورماوں کا مستقبل ترتا تھا اس عظیم شہزادے اور اس عظیم رہبر اور اس عظیم شجاور بہادر جس کے نام سے عرب کے سورما جو ہے وہ گھبرا جاتے تھے کس میں حمد تھی مگر لوگوں کو پتا تھا کہ علی معصوم ہے امام ہے انہوں نے وعدہ کر لیا ہے نبی سے اب یہ تلوار نہیں اٹھائیں گے لہٰذا گھر کا جلانا حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ پر اٹیک کرنا شبل نومانی کا یہ لکھ دینا کہ خلیفہ خلیفہ جو ہے وہ در حضرت بطول صلی اللہ علیہ پر آگ اور لکڑی لے کر اکھٹا ہوئے تھے لکھا ہے شبل نومانی نے گھر جلانے کی بھی روایتیں لکھیں دوسرے مذہب اور ملر اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے اور آویوں نے لکھ دیا اس بات کو کہ گھر جلایا گیا مگر علی ابن ابی طالب نے کسی کو قتل کیا تو بھئی ہے جب پہلے کو قتل نہیں کیا دوسرے کو قتل نہیں کیا تو تیسرے کو کیا قتل کریں گے تو چھوڑ دیا تھا خدا کے اوپر اور امت کے اوپر کہ دیکھ لیں آپ ادراد بہرحال تو علی ابن ابی طالب کے اوپر عثمان کے قتل کے بعد ایک سازس رچی گئی اور جس کے بعد جنگ جمل کا سلسلہ واقع ہوا اور وہ واقعہ آپ ادراد کی نظر کے سامنے ہیں انشاءاللہ اسے بھی وقت رہا تو بیان کیا جائے گا جی تو اس کی آنے ادبا دفتگوں کو بناتے ہیں قبلہ اور ابھی ٹائم پر ہمارے احباس ہے تو ابن اباس کو جب زبیر کی طرف بھیجا تھا تو تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق بھی بیان کر دیجئے گا کہ وہ کیا وقت تھا کیا سیاسی معاملات تھے اس وقت کیا ہو رہا تھا کیوں روانہ کیا گیا تھا تو پھر اس کے بعد جو اصل خطبے کا مطن ہے اس کو بھی پیش کردھمانے ان دو چیزوں پر روشن ڈال دے گا دیکھئے سب کی اپنی اپنی سازشیں تھیں اور کسی کی دشمنی کسی کی سازش کوئی لالچ کسی کو بیت المال چاہیے بہت جس کو کہہ لیا جائے کہ خطرناک تری معاملات سال ابن ابی طالب کی خلاف اور جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے یہ واقعہ یہ خطبہ جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے جناب ابن عباس کو مولا علی نے ذبیر کی طرف بھیجا اور ذبیر کی طرف جب قبل اس کے کہ جنگ جمل شروع ہو تو ذبیر کی طرف بھیجا اور بھیج کر کہا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ اور اس کو پلٹاؤ کہ وہ پلٹ جائے اطاعت کی طرف آ جائے کیونکہ ذبیر بھی پہکاوے میں آ گیا ہے ابن عباس جیسی شخصیت کو مولا کائنات نے جنگ جمل کے آغاز سے پہلے ذبیر کی طرف بھیجا مگر اس فقرے اور اس جملے کے ساتھ کہ ذبیر سے ملنا تلہا سے نہ ملنا یہ مولا جاملہ میں نے ہاں کہا ذبیر سے ملنا تلہا سے نہیں ملنا یہ مولا حکم دے رہے ہیں تو مولا تلہا سے نہیں ملنا تو ابن عباس کو جب روک دیا تلہا سے ملنے کے لیے تو آج اگر کوئی تلہا تلہا کرے اور تلہا کو اپنا سب کچھ سمجھ لے تو اب اس میں سوچنے کی بات ہے مولا نے ابن عباس سے کہا کہ ذبیر سے ملنا تلہا سے نہیں ملنا یہ خدبہ خدبہ نمبر 31 جس کو میں شروع کرنے جا رہا ہوں مولا نے جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے جب ابن عباس کو روانہ کر رہے تھے زبیر کی طرف اور کہا جا کے زبیر سے ملو زبیر سے بات کرو اس کو سمجھاؤ مگر تلہا سے نہ ملنا اس وقت یہ جملہ اب میں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لے ابن عباس لما عرصالہو الہ دبیر مولا فرماتے ہیں کہ قبل حرم الجمل لا تلقین تلحطا ابن عباس جی مولا تلہا سے نہ ملنا تلہا سے نہ ملنا تلہا سے ملاقات مت کرنا لا تلقین تلحطا تلہا سے ملاقات تلحطا اس لئے میں نے پڑھا چونکہ مخول بھی واقع ہے لا تلقین تلحطا تلہا سے ملاقات نہ کرنا تلہا سے نہ ملنا نہ ملنا اب اس کا جواب خود مولا دے رہے فَإِنَّكَ انْتَلْقَهُ تَجِدَهُ كَسَوْرِ آقِسَا قَرْنَا اگر تم اس سے ملو گے تو اس کو ایک سرکش بیل کی طرح پاؤگے سور کہتے ہیں عربی میں بیل ناکسہ کہتے ہیں سرکش سرکش تجِدُكَسَوْرِ آقِسَا قَرْنَا ایسے سرکش بیل کی طرف آوگے جس کے سینگ کانوں کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سرکش بیل جس کی سینگ کانوں کی طرف مڑی ہوئی ہوتی ہے اس طرح کا یہ بیل ہے بیل کہا ہے مولا نے تلہا کو اگر ہم اور آپ بیل کہہ دیں تو لوگوں کو برا لگ جائے گا ہم بیل نہیں کہہ رہے ہیں کسی کو ہم نے بیل نہیں کہا جو خطبہ ہے وہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں مولا فرماتے ہیں فَإِنَّكَ إِنْتَلْقَهُ تَجِدُكَسَوْرِ آقِسَا قَرْنَا اب جس کو پریشانی جائے مولا کائنات کی قبر پر چلا جائے جائے نجف اشرا مولا فرماتے ہیں ابن عباس جی مولا کہتے ہیں تلہا سے نہ ملنا اس لئے کہ تلہا ایک سرکش بیل ہے بیل؟ ہاں سرکش بیل ہے یر کب السعب اللہ اکبر وہ موزوری پر سوار ہوتا ہے یعنی وہ موزور سواری پر سوار ہوتا ہے اب دوسرے لفظوں میں ترجمہ کرتا ہوں آسان یر کب السعب یعنی وہ جس کو کہہ لیا جائے کہ عجیب بندہ ہے جو جس کی سواری جو ہے وہ شیطنت میں ڈوبی ہوئی وَيَقُول جو موزور سواری پر سوار ہوتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ رام کی ہوئی سواری ہے یعنی جس کو کہہ لیا جائے کہ میری مطی ہے میری میری انڈر کنٹرول ہے وَلَاكِن وَلَاكِن جی مولا تلح سے نہ ملنا وَلَاكِن اِلْقَزْ زُبَیْرَ زُبَیْرَ سے ملنا اب یہاں پر جب ابن عباس عراد اَنْ يَذْهَوَا إِلَى الْجَمْل قَبْلَ بَدْ حَرْبِ جمل جمل کے شروع ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ جاؤ مگر تلح سے نہ ملنا تلح جو ہے سرکش بیل کے طرح ہے لیکن اِلْقَزْ زُبَیْرَ زُبَیْرَ سے مل لینا زُبَیْرَ سے مل لینا فَإِنَّهُ عَلْيَنْ عَرِيْكَتً بلکہ تم زُبَیْرَ سے ملنا کیوں؟ اس لیے کہ وہ نرم طبیعت ہے عَلْيَنْ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا لَيْنْ کلام لَيْنْ یعنی جس میں خشر کلام نہ پہل نرم فَإِنَّهُ عَلْيَنْ عَرِيْكَتً جس کی طبیعتاً وہ نرم ہے طلحہ کیا ہے؟ طلحہ کو مولا نے کیا کہا؟ سرکش بیل عَلِيْبْ نَبِ طَالِبْ نے کہا سرکش بیل لیکن زُبَیْر جو ہے وہ نرم طبیعت ہے فَقُلْ لَهُ اس سے جا کے کہنا کس سے زُبَیْر سے؟ يَقُولُ لَكَ اِبْنُ خَالِقِ يَقُولُ لَكَ اِبْنُ خَالِقِ اس سے یہ کہنا ہے کہ تمہارے ماموزاد بھائی نے کہا ہے کہ تم حجاز میں تو جیسے مجھ سے جان پہچان رکھتے تھے اور یہاں عراق میں آ کر تم بالکل بدل گئے ہو يَقُولُ لَكَ اِبْنُ خَالِقِ عَرَفْتَنِ بِالْحِجَازِ وَأَنْكَرْتَنِ بِالْعَرَاقِ حجاز میں تو جان پہچان اور اشیداری بتا رہے تھے اور مولا مولا کر رہے تھے وَأَنْكَرْتَنِ بِالْعَرَاقِ اور عراق میں تم پلٹ گئے بدل گئے انکار کرنے لگے وَأَنْكَرْتَنِ بِالْعَرَاقِ اور عراق میں تم انکار کرنے لگے انکار سے فَمَا عَدَى مِمَّا بَدَى اچھا فَمَا عَدَى مِمَّا بَدَى یہ ایسا لفظ ہے کہ جو علی بن نبی طالب نے استعمال کی اس سے پہلے عرب میں کبھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا یعنی سب سے پہلے علی بن نبی طالب نے استعمال فَمَا عَدَى مِمَّا بَدَى یہ ایک ایسا کلام ہے کہ عرب نے اس کلام کو لسانِ علی سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا یعنی مولا نے عرب کو یہ فقرہ دے دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا اب ظاہر سے بات ہے میں اس کلام کے دیباچے میں ایک فقرہ نقل کرتے ہوئے ارز کروں کہ مولاِ متقیان علی بن عبیق طالب نے جب ابن عباس کو جنگِ جمل شروع ہونے سے پہلے سباہر کی طرف بھیجا تو بھیج کر یہ دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو علی بن عبیق طالب جنگ شروع کرنا نہیں چاہتے علی بن عبیق طالب ظاہر سے بات ہے کہ جنگ ٹھوپی گئی ہے اور جنگِ جمل میں بہت زیادہ آغاز سے پہلے جنگِ جمل کے جو افراد تھے جو قاتلین تھے جو جنگِ جمل کے مجرمین تھے انہوں نے بہت زیادہ خوریزی برپا کی تھی لوٹ مار کیا تھا لوٹا تھا قتل کیا تھا قتل و غارت برپا کر دیا تھا تب مولاہ کائنات کو نکلنا پڑا تب مولاہ کائنات کو جنگِ جمل میں جانا پڑا ورنہ علی بن عبیق طالب نے توقف کیا تھا علی بن عبیق طالب جنگ نہیں چاہتے تھے مگر اتنا قتل ہو رہا تھا مسلمانوں کا اور اس میں بڑی سازشیں تھی ایک الگ ٹوپک ہے جنگِ جمل تو اس میں بڑی سازشیں تھی اس سازش کو اگر نظر میں رکھتے بھی آپ دیکھیں تو مولاہ متقیان نے پھر اس سازش کو سمجھ لیا اور اس قتل غارت کو روکا ہے ورنہ ہزاروں کی تعداد میں کافی لوگوں کو قتل کر دیا جا رہا تھا اس وقت مولاہ کائنات نے ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر تلہا سے نہ ملنا تلہا جو ہے وہ ایسا ہے جو سرکش بیل لیکن زبائر سے ملنا کیونکہ وہ طبیعتاً نرم ہے کتنے دقیقے آپ کے پاس رہیں گے ختم ہو گیا جی وقت جو ہے وہ پاس تمام ہو گیا اگر آپ چاہئے تو پانچ منٹ مزید گفتگو کر سکتے ہیں بس میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا ناظرین علی بن نبی طالب کہ جتنے بھی کلام آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں یہ آج خدبہ نمبر 31 پیش کیا گیا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں خدبہ نمبر 32 آپ کی خدمتیں پیش کیا جائے گیا لیکن آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کر پہلے خدبے سے لے کر آج ہم 31 تک پہنچ گئے اور انشاءاللہ تمام خدبات کو ہم مکمل کریں گے اور اس کے بعد پھر کلمات قصار جو چھوٹے چھوٹے مولا کے کلمات ہیں جو wisdoms دوبی بھی باتیں ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمتیں پیش کریں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علی بن نبی طالب کے کلام سے خود کو جوڑ لیجئے اور جو بھی کلام آپ کی خدمتیں پیش کیا جاتا وہ کلام صرف کلام سننے کا نہیں ہے بلکہ اس کلام کو اپنے دل و دماغ اور فکر میں اتارنے کی ضرورت ہے اور یہ اسی وقت اترے گا جب ہم اپنے آپ کو خدا سے connect کر دیں اور connect اس وقت ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں ایک حدیث پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا یقول النبی الاکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الاسلام نظیف فتنظفو اسلام ایک نظیف ایک پاک پاکیزہ صاف سترہ مذہب ہے لہٰذا پاک صاف رہو فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُوا الْجَنَّتَ إِلَّا نظیف جنت میں صرف اور صرف پاک صاف سترے افراد ہی جائیں گے اس کا مطلب کوئی بھی گندہ غلیظ بدبودار فرد جنت میں نہیں جائے گا لباز بھی پاک رکھو فکر بھی پاک رکھو عمل بھی پاک رکھو تھوڑ بھی پاک رکھو فکر اگر پاک نہیں ہے صرف جسم پاک ہے پھر بھی جنت میں ایسا فرد نہیں جائے گا جسم اور فکر دونوں کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے غلاظتوں سے جسم پاک کیا جاتا ہے اور فکر کو بھی اوہام سے ابہام سے شکوک سے شبہات سے رائب سے گناہوں سے غلص سوچ سے نگیٹیو تھوڑٹ سے فکر کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے فکر پاک نہیں ہوتی ہے ذہن پاک نہیں ہوتا تو زبان پر جو الفاظ آتے ہیں وہ مولک ہو جاتے ہیں لیکن اگر فکر پاک ہو تو اس فکر کے خزانے سے جب الفاظ زبان کی طرف انتقل ہوتے ہیں تو پھر وہ لبز وہ کلام و بیان مصمر ہو جاتا ہے لہٰذا ایسی زندگی کے ساتھ رہے ہیں کہ امام کا جب زخور ہو تو امام کی آواز پر ہم اور آپ سب ملجل کر لبائک کہتے ہیں یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے آپ کو اتنا پاک کر لیں اتنا صاف کر لیں کہ امام کی آواز ہمارے کانوں تک آئے امام کی آواز کو سن سکیں یہ اس وقت ہوگا جب کان ہمارے گناہوں سے پاک ہو خدا آپ سب کو سلامت رکھے مجھنا چیز کو بھی اپنی دعاوں میں شامل لکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب علامہ سید قلب عباس رزوی صاحب آپ کے گابلے ایک برتبہ جو ہے وہ ہمیں اپنا قیمتی ٹائم الے پیٹ ٹی وی کو دیا نہجل بلاغہ صدا امام علی علیہ السلام میں شروع سے لے کے ہم جو ہے گفتو کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس وقت تھے خطبہ نمبر اکتس جو ہے وہ اپنے مطم کے ساتھ جو میکسات اور بلیت تفسیر کے ساتھ تمام وگین ان شاء اللہ